موسیقی اسلام علیکم پیورس ہم میں سے تقریباً سبھی نے سر آئیزک نیوٹن کی دلچسپ کہانی پڑھی ہوگی جب موسوف ایک سیب کے درخ کے انچے بیٹھا تھے کہ یکا یک ایک سیب ٹپک کر ان کے سر پر آنگیرا جس کے بعد انہوں نے یونیورسل گریوٹیشن کے سبھی کمانیم لکھ دی ہے یعنی زمین ایک ایسی کشش سکل رکھتی ہے جو ہر چیز کو اپنی جانب کھینستی ہے مگر کہ نیوٹن کے یہ لاؤز ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ ایسی ہی جگہیں دکھائیں گے جہاں نیوٹن کی کشش سکل والی تھیوری کام نہیں کرتی تو چلیئے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پائیو ہورڈیم ویورس مشرقی امریکہ میں واقعی یہ جگہ ہورڈیم ایک بڑا سیاحتی مقام ہے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا سے لوگ اس جگہ سیار کرنے آتے ہیں اس جگہ کی ہائٹ اور سائز بھی لا جواب ہے اس جگہ کو جب آپ سامنے سے دیکھیں گے تو آپ کو گریوٹی نہ ہونے کا احساس ہوگا اسی طرح جب آپ اس جگہ پانی کی بوتل سے پانی انڈیلنے کی کوشش کریں گے تو پانی نیچے جانے کی بجائے اوپر کی جانب جاتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں گریوٹی کیوں نہیں ہے پانی نیچے جانے کی بجائے اوپر کیوں جا رہا ہے سائنس طرح کے مطابق اس جگہ کی گہرائی زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید یہاں ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے اسی لئے پانی نیچے جانے کی بجائے اوپر کو جاتا ہے نمبر فور انورٹیڈ وارٹر فال ویورز کیا آپ نے کبھی کسی آبشاہ کا پانی گرتے دیکھا ہے بلا شبہ یہ ایک حسین اور دل فریب نظارہ ہوتا ہے مگر اس وارٹر فال کا تو حساب ہی الٹا ہے یہاں پانی نیچے گرنے کی بجائے اوپر کو جا رہا ہے قدرت کا یہ کرشمہ ریپبلک آف چیلی میں واقع ہے جسے نام دیا جاتا ہے انورٹیڈ وارٹر فال کا بہت سے لوگ اسے ایک موجزہ سمجھتے ہیں مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے یہ جس پہاڑ پر واقع ہے وہاں ہر وقت تیز ہوائیں چلتی رہتی ہیں جو اس آبشاہ کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتی اور اسے اٹھا کر اوپر پھینکتی رہتی ہیں پانی کے چھوٹے چھوٹے گترے تیز ہواوں کی نظر ہوتے چلے جاتے ہیں دور سے دیکھنے پر یہ ہی لگتا ہے کہ شاید اس جگہ گریوٹی بلکل زیرو ہے نمبر تھری میسٹری سپورٹ ویورز یہ میسٹریلیس پلیس سینٹا کروز کیلیفورنیا میں واقع ہے جسے 1939 میں جورج پریتھر نے دریافت کیا تھا جب جورج اور اس کی ٹیم اس جگہ سے گزر رہے تھے تو ان کی کمپس کی سوئی عجیب طریقے سے گھوننے لگی جورج نے اس جگہ رکنے کا فیصلہ کیا اور ایک چھوٹا سا گھر بھی بنانے کا فیصلہ کیا اس جگہ گریوٹی لوز اور فیزکس کے قوانین بلکل ہی زیرو تھے اس گھر میں لوگ الگ الگ اینگل سے لٹک سکتے ہیں اور مختلف قسم کے تجربات بھی کر سکتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے یہ جگہ خلا میں واقع ہے اس جگہ کا راز آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا مگر پھر بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ یہاں انجوائے کرنے آتے ہیں نمبر ٹو ماؤنٹ ایرگیٹس ویورز مغربی آرمینیا کے ماؤنٹ ایرگیٹس پہاڑ بھی ورل برنر کا ایک شاہکار ہیں لوگ اسی جگہ اپنی گاڑیاں لے کر آتے ہیں اور مزے مزے کے نیت نئے تجربات کرتے ہیں مثلا یہاں گریوٹی کا فارمولا کچھ ایسے کام کرتا ہے کہ گاڑیوں کو اگر دھرمان پر کھڑا کیا جائے تو یہ نیچے آنے کی بجائے چرہائی کی جانب چھتی چلی جاتی ہیں صرف یہی نہیں یہاں ایک ندی بھی واقع ہے جو نیچے سے اوپر کی جانے پہتی ہے یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہاں پہاڑ پر چھڑنا قدر آسان ہے بنسبت نیچے اترنے کے ایسی جگہیں اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں اسپیشلی سعودی عربیہ میں ایسی ایک جگہ وادیہ بیزہ یا پھر وادیہ جن کے نام سے بھی جانی جاتی ہے نمبر وان میگنیٹک ہیل انگ کینیڈا ویورز اس جگہ بھی گریوٹی کا فارمولا کام نہیں کرتا کینیڈا میں واقعی یہ میگنیٹک ہیل ایک ایسی کشش رکھتی ہے جہاں گاڑیاں نیچے اترنے کی بجائے اوپر کو خود بخود چلی آتی ہیں جیسے گاڑی کا بیک یئر لگا دیا گیا ہو یہاں لوگ اپنی گاڑیاں لے کر آتے ہیں اور مزے مزے کے تجربات کرتے ہیں اس جگہ کے مطالب بھی بڑی انٹرسٹنگ تھیوریس پیش کی جا رہی ہیں مثلا کچھ لوگوں کے مطابق اس جگہ ایک ایلوین ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق یہاں آسیب بھی ہے لیکن اس کی سچائی آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکی یہاں ایک بات تو تیہ ہے کہ یہ جگہ ایک بڑا ٹوریسٹ پوائنٹ بن چکی ہے اور ہزاروں سیاہ یہاں موج مستیاں کرنے آتے ہیں تو ویورز یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو